اسلام علیکم فوڈیز ویلکم بیک ٹو میر چینل آج کی ویڈیو افتار کی حوالے سے ہے آج میں آپ لوگ کے ساتھ سموسے کی ایک ونیک فیلنگ شیئر کروں گی وہ ہے مکرونی چکن سموسا اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ سموسوں کو کس طرح سے پیک کیا جاتا ہے کس طرح سے انہیں پروپر شیپ دی جاتی ہے اور سب سے آخر میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح ہم لوگ سموسوں کو یا پھر افتار کے لیے باقی سب چیزوں کو فریز کر سکتے ہیں چلیں اب بغیر وقت ضائع کیے آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے 250 گرامز چکن اس کو ہم فرائے کریں گے فرائنگ کے لیے میں نے 2 ٹیبل سپون آئل لے لیا ہے پین میں چکن بریس لی تھی اور اسے میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے تاکہ یہ پکنے میں آسانی ہو اور اس طرح کوکنگ ٹائم بھی ریڈیوز ہو جاتا ہے میں نے اس میں کوئی اڈیشنل پانی یوز نہیں کیا بس ایک سے دو بار چمچ لائیں گے چکن نے جو اپنا پانی چھوڑا ہے یہ اسی میں کوک ہوگا اور جب چکن کا کلر چینج ہو جائے تو آپ نے اس میں 2 ٹیبل سپون سویا سوز اٹ کر دینا ہے سپائسیز میں اٹ کریں گے 1 ٹی سپون سول 2 ٹی سپون بلیک پیپر 1 ٹی سپون رڈ چلی فلیکس 1 ٹی سپون گرم مسالہ بہت ہی سمپل سے سپائسیز ہیں جو عمومن ہم لوگ گھروں میں یوز کرتے ہیں اور زیادہ سپائسیز اٹ کرنے سے یہ چیز کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ انبیلنس ہو جاتا ہے اس لئے آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ چیز کو اوریجنل وی میں ہی پکائیں اس میں کم سے کم سپائسیز اٹ کریں تاکہ ہر سپائسیز کا جو ٹیسٹ ہے وہ سپریٹ لی آپ کو آئیں اور پہلے تو وہ فل خموشی ہوتی ہے جیسے ہی میں ویڈیو سٹارٹ کرتی ہوں تو یہ گلی میں کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے آپ لوگ آواز سن سکتے ہیں اور اس فلنگ کا ٹیسٹ بہت ہی ڈیفرنٹ اور یونیک ہوگا آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کریے گا اب میں نے ایک پیاز لیا ہے اسے سلائسیز میں کٹ کر لیا ہے اور اب ہم اسے چوب کریں گے آپ لوگوں نے بہت زیادہ باریک چوب نہیں کرنا ہے اور یہ میرا مینی چوبر تب ضرور کام آتا ہے جب مجھے کم چیزوں کو چوب کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں میں نے اسے بہت زیادہ چوب نہیں کیا اس کو بس آپوں نے موٹا موٹا چوب کرنا ہے اب پیاز کو نکال لیں گے اور اسی چوبر میں میں نے چکن ایٹ کر دیا ہے چکن کو آپ لوگوں نے تھنڈا کر کے پھر ایٹ کرنا ہے گرم گرم ایڈ مت کریں اور اگر آپ لوگ کے پاس چوبر نہیں ہیں تو آپ لوگ ہاتھ سے ہی اس کے رشے بھی کر سکتے ہیں ویورز اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا پھر اگر آپ میرے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو کائنڈی میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ جو نیچے رڈ سبسکرائب کا بٹن ہے اسے پریس کر دیں سبسکرائب کرنے سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور نہ ہی آپ لوگ کا نقصان ہوتا ہے اس لئے بیجے جگ سبسکرائب کر دیا کریں چلیں میں نے اسی پین میں تھوڑا سا بھی مسائلہ تھا اسی کے اندر ہی میں نے پیاز ایڈ کر دیا ہے ان کو دو منٹ پکائیں گے اور اس میں یہ سارا چکن ایڈ کر دیں گے کیونکہ یہ ویڈیو رمضان کے حوالے سے ہے اس لئے کوشش کریں کہ کم سے کم پرتن گندے ہوں تاکہ کم سے کم دھونے پڑیں پیاز اور چکن کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے دو عدد سبز مرچیں کٹی ہوئی اور ساتھ ہی میں نے دو ٹیبل سپون دھنیا لیا ہے سموسے تو سارا رمضان ہی ہمارے گھروں میں بنتے ہیں تو آپ لوگ ایک بار اس ریسپی سے اس فلنگ کو بھی ٹرائے کریے گا مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ فلنگ بہت پسند آئے گی میرے پاس ہاف کپ بوائل مکرونی تھی وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اور مکرونی تو سب بچوں کو بہت پسند ہوتی ہے سموسے بھی سب کو بہت پسند ہوتے ہیں اور جب یہ دونوں چیزیں آپس میں ملیں گی تو بچوں کو بہت پسند آئیں گی اور یہ دوسری سائٹ پر میری اممہ بینگن بنا رہی ہیں اور انہوں نے چمچ لہا کر سائٹ پر رکھ دیا ہے اووائیڈ کریں اسے جب یہ فلنگ ریڈی ہو جائے گی تو ہم اس میں ٹوٹے بل سپون میونیز آئٹ کر دیں گے میونیز آئٹ کرنے سے ایک تو اس میں ٹیسٹ کا ایڈیشن ہو جائے گا دوسرا یہ ہوگا کہ ہماری جو فلنگ ہے وہ بکری بکری نہیں ہوگی یہ بائنڈ ہو جائے گی اچھی طرح سے چلیں ہماری فلنگ ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہم بائنڈنگ کے لیے ایک پیسٹ بنائیں گے اس کے لیے میں نے ٹو ٹیبل سپون آٹا لیا ہے وہی جو گندم کا آٹا نورمل ہی ہمارے گھر میں یوز ہوتا ہے روٹیاں بنانے کے لیے اس میں ہم ٹو ٹیبل سپون وارٹر آئٹ کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی آئٹ کریں گے اور ایک سمودھ سی سلڑی بنا لیں گے یہی سلڑی آپ لوگ میدے سے بھی بنا سکتے ہیں میرے پاس ابھی اس وقت میدہ نہیں تھا تو میں نے آٹے سے ہی بنا لی ہے اس سے بھی بہت اچھی بائنڈنگ آتی ہے اب آپ لوگ نے سموسہ پٹی لینی ہے سموسہ پٹی جو ہے رمضان میں بہت طرح کی آری ہوتی ہیں کبھی ہلکی ٹائپ کی آری ہوتی ہیں جو کہ آپ کو بہت ڈیفکلٹ ہوتا ہے انہیں سیپرٹ کرنا کبھی آپ کو بہت اچھی سموسہ پٹی بھی مل جاتی ہے لیکن اگر آپ لوگ کی سموسہ پٹی جو ہے اس طرح سے سیپرٹ نہ ہو رہی ہو یا پھر آپس میں چپک رہی ہو تو آپ لوگ اسے آون مائکرو ویو میں 30 سیکنڈز کے لیے مائکرو ویو کریں اس سے ایزیل یہ سیپرٹ ہو جاتی ہے اور ایک ٹائم میں اتنی ہی سموسہ پٹی نکالیں جتنی آپ لوگ یوز کر سکتے ہوں اور باقی کو گرم کپرے کے نیچے ڈھام کے رکھیں نہیں تو وہ ہارڈ ہو جائے گی اور اب میں آتی ہوں اپنی اس پیکنگ کی طرف سموسے کو کس طرح پیک کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے سموسے کو ایک سائٹ سے فولڈ کرنا ہے اس پر ہم لوگ میردہ یا پھر جو آٹے کی سلری ہم نے لگائی ہے وہ لگائیں گے اور اس طرح سے اس کو فولڈ کریں گے یہ سارا پروسیس آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے اور یہ جو اینڈ پہ ایک کونہ سباکی رہ گیا ہے اس پر بھی سلری لگائیں گے اور اس طرح سے اس کو اندر کی طرف فولڈ کر دیں گے تو یہ دیکھیں بلکل ٹرائنگولر شیپ میں سموسے آیا ہے چلیں اب اسی طرح سے ہم لوگ اس میں فلنگ گائٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے اس کی بائنڈنگ پروپرلی ہوگی آپ لوگوں نے ایک کنارے سے اسے پکڑنا ہے اور ایک ٹرائنگل کی شیپ دیتے ہوئے فولڈ کرنا ہے اور اس پر سلری لگا لیں گے اور اب اس کو اس طرح سے فولڈ کریں گے کہ اس میں ایک پاکٹ بن جائے اور یہاں میں آپ لوگوں سے معذرت کرتی ہوں یہ صرف آپ لوگ کو دکھانے کے لئے میں نے یہ فلنگ ایڈ کیا باقی میری وہ ویڈیو تھوڑی سی مس ہو گئی اس کے لئے معذرت چاہتی ہوں بٹ اس سے بھی آپ لوگ کو سمجھ آئی گیا ہوگا کہ کس طرح سے فلنگ کرنی ہے فلنگ جو ہے وہ تو آپ لوگ اپنی مرضی کی کوئی بھی ٹرائے کر سکتے ہیں یہ جو لاسٹ والا آج ہے اسے پروپرلی طور پر آپ لوگوں نے سلری لگانی ہے اور اس کو اندر کی طرف فولڈ کرنا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا سموسہ جو ہے بہت ہی خوبصورت سا پہک ہو چکا ہے اسی طرح سے میں باقی سموسوں کی فلنگ بھی کر لوں گی جلدی سے اس کے علاوہ رمضان میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں ضرور کریں زکاة ادا کریں صدقات دیں چھوٹی چھوٹی دعائیں خود بھی یاد کریں اپنے بچوں کو بھی یاد کریں پہلے دوسری اور تیسری عشرے کی دعائی یاد کریں روزہ افتار کرنے کی روزہ رکھنے کی دعا یاد کریں اچھے اچھے کھانے بنائیں ہلدی کھانے بنائیں خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں اور اپنی دعاوں میں ہم سب مسلمانوں کو بھی یاد رکھیں چلیں اس طرح سے میں نے تمام سموسوں کی فلنگ جو ہے وہ کر لی ہے انہیں پیکنگ کر لی ہے اب آپ لوگوں نے ایک ٹری پہ اس طرح سے سمپل پہلے اسے فریز کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک باکس لینا ہے اس پر یہ کلنگ ریپ لگائیں گے اگر کلنگ ریپ نہیں آپ کے پاس ہے تو آپ لوگ کے پاس گھر میں یہ والے شوپر پلاسٹک شوپر جو ہیں وہ تو ضرور ہوں گے اس کو آپ لوگوں نے کٹ کر لینا ہے آپ لوگوں نے باکس کے سائز کی اکورڈنگی سے کٹ کرنا ہے جس طرح میں نے یہ ریکٹنگلر شیٹ میں سے کٹ کر لیا ہے اور اب میں اسے نیچے بچھاؤں گی اس پر جتنے سموسے آپ کے آتے ہیں ایک لیئر میں اتنے آپ لوگ رکھ دیں ایک دوسری کے اوپر کوشش کریں نہ رکھیں ایک لیئر دوبارہ بچھائیں اس کے اوپر سموسے رکھیں پھر سے شوپر کی لیئر اور سموسے رکھیں اب میں لاس پر یہ کلنگ ریپ اس پر لگا رہی ہوں اور اب اس کو ہم لوگ ڈکن لگائیں گے اور فریزر میں رکھ دیں گے کیونکہ ہم لوگوں نے پہلے بھی فریز کیا ہوا ہے تو اب یہ ان میں بالکل بھی پانی نہیں آئے گا چلے میں کچھ سموسے آپ کو فرائے کر کے دکھاتی ہوں جب آپ فریزر کی کوئی بھی چیز فرائے کریں تو کوشش کریں کہ اسے میڈیم فلیم پر فرائے کریں نہیں تو کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ باہر سے کلر آ جاتا ہے لیکن اندر سے یہ جو سموسے کی فیلنگ ہوتی ہے یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ ٹھنڈی رہ جاتی ہے چلے ہمارے مکرونی سموسہ تیار ہو چکے ہیں ان کی میں نے بہت اچھی سی پریزنٹیشن بھی کر لی ہے اور اب میں آپ کو یہ کٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے کس طرح کی لگ رہے ہیں یہ بہت ہی کرسپی بنے ہیں اور اندر سے اس کی فیلنگ جو ہے وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے اور بہت ہی مزے کی ہے آپ لوگ بھی یہ فیلنگ ضرور ٹرائے کریے گا یہ دیکھیں اندر سے مکرونی ہے چکن ہے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ دے گا چلے فوڈیز اب لیتے ہیں آپ لوگوں سے اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا thank you so much اللہ حافظ